دو ہزار سات میں آئی دھمال تو یاد ہوگی آپ کو دھمال نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا تھا مگر ٹی وی پر اس فلم کو بہت دیکھا گیا فلم ٹی وی پر ایسی چھائی کہ آج بھی اگر دھمال ٹی وی پر چل رہی ہو تو لوگ اسے خوب پسند کرتے ہیں اس کے بعد ڈبل دھمال اور ٹوٹل دھمال جیسی فلمیں بھی ریلیز ہوئیں ان فلموں نے بھی باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا خاص کر ٹوٹل دھمال نے باکس آفیس پر جم کر بزنس کیا تھا مگر ان فلموں کو دھمال جیسی پذیرائی نہیں ملی اب فلم کے ڈائریکٹر اندر کمار نے دھمال فور بنانے کا اعلان کیا ہے پنک ویلا میں چھپی ایک ریپورٹ کے مطابق اس سال کے ان تک دھمال فور فلور پر آ سکتی ہے فلم کی کہانی فائنل ہو چکی ہے ریپورٹ کے مطابق میکرز کا آئیڈیا یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس کے ان تک فلم کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی دھمال فور اس فرنچائز کی سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے فلم کو بڑے پیمانے پر شوٹ کرنے کی تیاری چل رہی ہے آپ کو بتا دیں تیسرے پارٹ میں ہمیں سنجدت کی جگہ عجی دیوگن، انیل کپور اور مادھوری ڈکشن جیسے بڑھی اکلاکار دیکھنے کو ملے تھے قبروں کی مانے تو اس بار پرانی کاسٹ کے ساتھ کچھ نئے چہرے بھی نظر آ سکتے ہیں اندر کمار نے دل، بیٹا، راجہ، عشق، من، آشک، مستی، دھمال، ڈبل دھمال، گرین مستی، گریٹ گرین مستی اور ٹوٹل دھمال جیسی اور کئی فلموں کو ڈاریکٹ کیا ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ صرف دھمال فور پر ہی کام نہیں ہو رہا بلکہ مستی کے چوتھے پارٹ پر بھی کام شروع ہونے والا ہے مگر اس بار مستی فور کو اندر کمار ڈاریکٹ نہیں کریں گے بلکہ ستے میوجیتے اور مرجاوہ جیسی فلم میں بنانے والے ڈاریکٹر ملاد جاویری اس فلم کو ڈاریکٹ کریں گے جہاں دھمال فور کی شوٹنگ کو دوہزار چوبیس کے آخر تک شروع کیا جائے گا تو وہیں مستی فور پر دوہزار پچیس میں کام شروع ہوگا خیر آپ بتائیں کہ آپ دھمال فور کو لے کر کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور دھمال سیریز کی کون سی فلم اب تک آپ کی فیروٹ رہی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں